اسلام علیکم ویورز بہت سارے دوست احباب کی ریکویسٹ پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بینک الحبیب کے منتلی سیور اکاؤنٹ کے بارے میں اس میں آپ کو کیا کیا فسیلٹیز اور کتنا پرافو ڈیٹس دیا جاتا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسنس ویڈالی یوچیب چینل کو سبسکرائب کرنا بات پھولئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ڈیلی کی بینرات پہ ملتی رہیں گی تو جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے جان چکی ہیں پتہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس کا نام ہے منتلی سیور اکاؤنٹ اگر میں اس کے بیسیکلی بینیفٹس کی بات کروں کہ اس کے اندر کون کون سے بینیفٹس آپ کو ملیں گے تو وہ ہے سار جی نو منیمم اور میکسیمم بیننس ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر یعنی کہ جتنا چاہے آپ بیننس رکھیں یا نہ رکھیں اس کی کوئی ریسٹریکشن نہیں ہوگی اس اکاؤنٹ کے اندر فری الحبیب موبائل ایڈ نیٹ پینکنگ کی فسیلٹی آپ کو دی جائے گی اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے جتنی اماؤنٹ پڑی ہے آپ اگر لون لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ای سٹیٹمنٹ اس کے بعد بہتر پرافٹ ریٹ ڈیبٹ کارڈ کی فسیلٹی اور منتلی پرافٹ جہاں وہ ملے گا جیسے کہ نام سے واضح ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا تو شاید مزاق ہی لگے اس کے بعد کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں منتلی کتنے ویڈرابل کرنا چاہتے ہیں کتنی دفعہ ڈلوائیں کتنی دفعہ نکلوائیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی چیک بوکی فسیلٹی بھی آپ کو دی جائے گی اس کے بعد پی پاک آپ کو ڈیبٹ کارڈ افرک گئے جائے گا اگر آپ لوگ وہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ ویزا یونین پی کارڈ جس کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے علیدہ سے چارج جائے وہ یہاں پہ اس کی کٹ ہوتی ہوگی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانا بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگ اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فارم ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ برانچ جا کے بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر میں بات کروں اس کے پروفٹ ریٹ کی تو یہاں پہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ پندرہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ پر اینم کے حساب سے ہے اب وہ کتنا بنتا ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے جناب دس لاکھ روپے فار ایگزیمپل تو یہاں پہ ہم لوگ دس لاکھ ضرب دے لیں گے پندرہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ سے تو یہ بنیں گے دس لاکھ کے اوپر آپ کو جو منافع ملے گا وہ ملے گا ایک لاکھ چپن ہزار روپے اب ظاہری بات ہے یہ پر اینم کا یعنی سلانہ منافع ہے تو اگر آپ اس کو مہانہ پہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بارہ پہ تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا جو مہانہ کا منافع بنیں گا دس لاکھ کے اوپر وہ تیرہ ہزار روپے بنیں گا اسی طرح اگر آپ لوگ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے پندرہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے سلانہ کا منافع بنے گا پندرہ ہزار روپے میرے کیار میں یہاں میں کوئی گلتی ہوئی ہے ہم دوبارہ ایک لاکھ ضرب پندرہ کیا یا ساٹھ پرسنٹ تو یہ بنے گا پندرہ ہزار چھ سو روپے یہ سلانہ کا آپ کا منافع آگیا ہے اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا نکل کے آئے گا مہانہ کا منافع اب اس میں سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس نکل جائے گا تیرہ مصو میں سے پندرہ پرسنٹ اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کی رقم بنے گی گیارہ سو پانچ روپے لیکن اگر آپ لوگ جب وہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں ٹیکس پیئر کے اندر نہیں آتے ہیں آپ لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے ہیں نان فائلر ہے تو آپ کو تیس پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا تو مائنس تیس پرسنٹ ہم تیرہ سو سے کریں گے تو پھر آپ کے پاس بچیں گے نو سو دس روپے ایک لاکھ کے اوپر ٹیکس کٹنے کے بعد زکاعت بھی کرتی ہے لیکن وہ آپ لوگ فارم جمع کروا کے اس کی جہ وہ اس سے چھٹکار حاصل کر سکتی ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈڈ ہوتا ہے اور وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے گائز بینکہ لبیب کے منتلی سیور اکاؤنٹ کی کوش نٹیلز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرنا مت بولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ